موسیقی حصول کافی کے بھی پہلے چپٹر کا نام ہے عقل اور علم اور بحار الانوار کی پوری جلد ہے عقل اور علم پہ ہے عامی محمد علیہ السلام نے سب جاتا کی تھی ایمان کی علامات میں سیکھ ہے بے انتہا تا کی تھی ہے البتہ ہمارے ہاں عقل کو بعض اوقات لوگ ایاری مکاری کی معنی میں لے لیتے دوسرا پہلو بے پیش کر دوں آپ کے سامنے عزانہ کے رامی ہمارے ہم بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ تیزی تراری کو ایاری کو عقل سمجھ لیا بلکہ نہیں سیدھا سادھا آدمی بھی اقل مند ہو سکتا کہتے ہیں یہ تو سیدھا سادھا آدمی ہے یہ کہاں سے اقل مند ہے عزانہ کے رامی سب سے اقل مند وہی ہے جو سب سے زیادہ سیدھا کیونکہ اس نے آخرت کمالی ہے تیزی تراری سے ایاری سے جو دنیا کمارہ ہے اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو آخرت کمارہ ہے اگر بات پہنچ رہی ہو بہت زیادہ تیزی تراری دکھانے سے بھی انسان کی آقل زائع ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ تیز ترار سمجھ رہا آپ نے آپ کو جب پوچھا نا امیر رومین سے پوچھا کہا یا علی معاویہ بہت اقل مند ہے تو آپ نے کہا یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ ہر روز ایک نیا منصوبہ آپ کے خلاف لے آتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ مکر و فریب ہے ایاری ہے مکاری ہے تو فوراں سوال کیا گیا تو پھر مولا عقل کیا ہے تو آپ نے فرمایا عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کی طرف لے جائے جو انسان کو دھوکہ دہی پہ اتار دے وہ عقل نہیں وہ ہیلا ہے مکر و فریب ہے جو اللہ کی طرف لے جائے وہ عقل ہے جو اللہ سے قریب کرے رسول خدا سے امام خدا سے قریب کرے وہ عقل ہے اور جو ان سے دور کردے وہ مکر و فریب ہے ایاری ہے عقل نہیں اگر بات واضح ہو رہی ہو تو میں آگے بڑھوں ایزانہ کے رامیہ بہت سے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی سیدھا ہے اگر اس بات کو سنیں گے تو میں آگے بڑھوں گا یہ آدمی بہت ہی سیدھا ہے بہت بچارہ ہر آدمی سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور کئی مرتبہ جو دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے تو خود پتہ ہوتا ہے میں دھوکہ کھا رہا ہوں لیکن وہ کہتا ہے اب کیا کروں اب یہ دھوکہ دے کے خوش ہو رہا ہے تو مولا کہتا ہے اتنا خوبصورت فرمان ہے میں جب سوچتا ہوں یقین میں نے کہفیت بدل جاتی مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دے لو تو خوش نہ ہو نہ سوچو یہ کہ وہ تم پہ کتنا اعتماد کرتا تھا کہ دھوکہ کھانے پہ تیار بیٹھا تھا پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں اتنا اعتماد کرتا تھا کہ نہیں یہ دھوکہ نہیں دے سکتا تم نے پھر بھی اسے دھوکہ کر دے لیا تو سمجھو کہ میں برا ہوں اس کو برا نہ سمجھنا بے وقوف نہ سمجھنا وہ اتنا بھروسہ کرتا تھا مولا کہ اگر دھوکہ بھی دے قبول ہے مجھے اس پہ بھروسہ ہے مولا نہیں بہت بڑا فرمان ہے مولا کا بہت بڑا فرمان ہے جب سوچتا ہوں کہفیت بدل جاتی مولا فرماتے ہیں تم نے اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے اس پہ اپنی سرزنش کرو اپنی ملامت کرو عزیزانہ گرامی اب یہ کیا عجیب و غریب شہ ہے یہ بعض اکار ہم سوچتے ہیں یہ آدمی بہت سادہ ہے عربی میں فارس میں کہتے ہیں ابلہ ابلہ یعنی بہت ہی نائف قسم کا ایک آدمی جو بہت تھی جسے ہم لوگ میں لفظ بیوقوف منفی معنی میں سادہ سادہ اللہ انسان